کشمیر کی اس نئی سیریز میں آئیے ایکسپلور کرتے ہیں کشمیر کے امپورٹن پہاڑی دروں یا ماؤنٹن پاسز کو اور شروعات کرتے ہیں گیٹوے ٹو لڈاخ زوجلہ پاس سے زوجلہ پاس یا زوجلہ ٹاپ کا راستہ سرینگر سے گاندربل کنگن سنمرگ اور بالتل ہوتا ہوا زوجلہ تک جاتا ہے اور آگے گمری ہوتا ہوا دراس کرگل اور لے تک چلا جاتا ہے سرینگر سے سنمرگ کا سفر ہم آلڈیڈی سنمرگ والی ویڈیو میں کور کر چکے ہیں زوجلہ پاس کو گیٹوے ٹو لڈاخ، ٹبت اور سنٹرل ایشیا بھی کہا جاتا ہے یہ پاس انشینٹ سلک روڈ کا ایک خود امپورٹنٹ اور ہسٹوریکل پاس ہے این ایچ ون زوجلہ پاس کے ذریعے کشمیر ڈیویجن کو لڈاخ ڈیویجن سے جوڑتا ہے یہ سرینگر سے تقریباً ایک سو بیس کلومیٹر اور سونمرگ سے بیس کلومیٹر دور لڈاخ کے کرگل ڈسٹک میں ہے سونمرگ سے نکلتے ہی زوجلہ کی گریجول چڑھائی شروع ہو جاتی ہے اور سڑک بالتال کو سندھ ریور ویلی میں نیچے کی طرف چھوڑ کے لیفٹ سائٹ پہ اوپر زوجلہ کی طرف چلی جاتی ہے ایمالیا کی بہت خوبصورت اوجی اوجی جوٹیوں گھاٹیوں اور نالوں سے گھرا یہ راستہ بہت خوبصورت ہے ہر موڑ ایک نیا ویو پیش کرتا ہے زوجلہ پاس کا مطلب ہے ماؤنٹین پاس آف بلیزرڈز یعنی برفانی توفان والا پہاڑی درہا شاید آپ کو معلوم ہو یہ پاس اور لے ہائیوے نورملی ونٹر منس میں بہاری برفباری کی وجہ سے بند ہی رہتا ہے ویسٹن ہیمالیا کی اوچی اوچی چوٹیوں میں سیچویٹڈ سوجلہ پاس ایک ہائی آلٹیٹوڈ ماؤنٹین پاس ہے جس کی اوچائی سی لیبل سے گیارہ ہزار پانچ سو پچھتر فیٹ ہے زوجلہ کا راستہ تھرلنگ بھی ہے اور ایکسائٹنگ بھی اس کا راستہ بارش کے موسم میں لینڈ سلائیڈ اور شوٹنگ سٹون کے لیے پرون ہے ونٹر میں کترناک برفانی توفان اور ایوالانچز ایک عام سی بات ہے ریکٹن مور نام کے اس مشہور ٹرن کے بعد کھڑی چڑھائی ختم ہو جاتی ہے اور زوجلہ زیرو پائنٹ تک کھل کی چڑھائی ہی رہتی ہے لیڈ ونٹر اور ارلی سپرنگ میں بھی یہاں برف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یوں لٹا ہے کہ گاڑیاں کسی برف کی ٹنل میں سے گزر دی ہیں یہ نظارے یہ پہاڑوں کی اونچی اونچی چوٹیاں نہ صرف ان کو بنانے والی کی لیمٹ لیس قدرت اور طاقت کا احساس دلاتے ہیں بلکہ انسان کا چھوٹا اور لیمٹیڈ ہونا بھی خوب دکھاتے ہیں زوجلہ کو ورلڈ کی سیکنڈ کولڈیسٹ ورڈ بھی کہا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ ایسی زوجلہ پاس سے گزر کر بدھیزم انڈیا سے طبت چائنہ اور فار ایس تک پرانی سلک روڈ سے پہنچا یہاں کوئی پرمننٹ سٹیکچر اور موبائل کنیکٹیوٹی نہیں ہے کچھ ٹیمپریری شاپس ہیں جہاں چائے اور سنیکس مل جاتے ہیں یہ جگہ زوجلہ کا ہائیسٹ پوائنٹ ہے اور یہاں سے آگے لڈاخ ڈیویجن سٹارٹ ہو جاتا ہے لڈاخ کی لائف لائن ہونے کے علاوہ زوجلہ پاس کی ایک بہت سٹرٹیجک ویلیو بھی ہے یہ پاکستان سے ملی ل او سی کے پاس سے جانے والی روڈ کا ایک ایمپورٹنٹ میل سٹون ہے اور چائنہ سے ملی ل اے سی کا ایمپورٹنٹ سپلائی روڈ ہے شاید آپ جانتے ہو اسی وجہ سے 1947-48 میں زوجلہ کے کنٹرول کے لیے پاکستانی بیکٹ ملیشیا سے جنگ بھی ہو چکی ہے اس جنگ میں انڈین آرمی نے زوجلہ پر بیٹل ٹینک بھی یوز کیے جو اس وقت شاید ورلڈ کی سب سے اونچی ٹینک ڈپلائیمنٹ تھی اس ہائٹ تک ٹینک لے جانا جبکہ سڑک آج سے کہیں زیادہ نیرو اور خطرناک تھی کسی عجوبے سے کم نہیں سنثن پاس کی طرح زوجلہ پاس صرف ایک ماؤنٹین ٹاپ نہیں ہے بلکہ ایک لمبی خوبصورت سی گھاٹی ہے جو گمری بیسن تک چلی جاتی ہے زوجلہ آنے والے ٹورسٹ کی تعداد پچھلے کچھ سالوں میں کافی بڑھ گئی ہے اگر آپ زونمرگ میں نائٹ سٹے کر رہے ہیں تو زوجلہ ٹاپ پکانا ایک اچھا آپشن ہے لیکن کچھ باتوں کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے جیسے گرم کپڑے سنو شوز کچھ سنیکس ضرور ساتھ رکھیں اور لوکل ایتھارٹیز سے روڈ کنڈیشن کنفرم کر لیں تیز ڈرائیونگ بلکل بھی نہ کریں اور بارش میں زوجلہ ایوائیڈ کریں ونٹر میں بھی زوجلہ ایوائیڈ کریں لیڈ سمر آٹم اور میجر سنو فال سے پہلے ارلی ونٹر اور میڈ سمر یہاں آنے کے لیے اچھا ٹائم ہے خیال رکھیں سنو فال دیکھنے کے لیے زوجلہ بلکل نہ جائیں یہ ایک ہائی آلٹیٹوڈ ماؤنٹن پاس ہے اس ہائٹ پر موسم کب اور کتنا خراب ہو سکتا ہے اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے کلیر ڈے پر ہی زوجلہ ٹرپ پلان کریں اگر زیادہ برف دیکھنا ہو تو لیٹ اپریل می اور جون بیس ٹائم ہے آٹم اور ارلی ونٹر کا ڈرائی پیریڈ سیفیسٹ پیریڈ ہے یہ پاس انڈیا کے سب سے اونچے اور سب سے پرانے موٹریبل ماؤنٹن پاسس میں سے ایک ہے لے تک فوٹو لاک کے بعد یہ سیکنڈ ہائیسٹ لیکن سب سے خوبصورت اور سب سے خطرناک ماؤنٹن پاس ہے زوجلہ پاس پر برف کی وجہ سے منس ہیپس اور ایکسیڈنٹس کی ایک لمبی ہسٹری ہے جس میں نائنٹین ایٹی سکس کا انسیڈنٹ بہت مشہور ہے جب پانچ سو گاڑیاں اس پاس کے آس پاس برف سے روڈ بند ہونے کی وجہ سے پھنس گئی تھی اور تقریباً ستر لوگوں کی جان اس حادثے میں چلی گئی زوجلہ پاس کے خطروں کو ایوائیڈ کرنے کے لیے اور سرینگر لے ہائیوے کو آل ویدر ہائیوے بنانے کے لیے 2018 میں گورنمنٹ نے ایک بہت ایمبیشیس پروجیکٹ پر کام شروع کیا اسے زوجلہ ٹینل پروجیکٹ کہا جاتا ہے 30 کلومیٹر لمبے اس میگا پروجیکٹ میں 14 کلومیٹر لمبی ہورشو شیپ ٹینل اور کچھ لمبے بریجٹ شامل ہیں کہا جاتا ہے کہ کمپلیٹ ہونے کے بعد زوجلہ کی ساری چڑھائی اور زوجلہ ٹاپ کا پورا خطرناک راستہ ٹینل کے ذریعے بائی پاس ہو جائے گا اور 3 گھنٹے کا سفر صرف 15 یا 20 منٹ میں پورا ہو جائے گا یہ ٹینل انڈیا کی لانگسٹ اور ایشیا کی سیکنڈ لانگسٹ روڈ ٹینل ہوگی ٹینل 2026 تک آپریشنل ہونے کی امید ہے اتنی ہائٹ پر اور ہسٹوریکل سلک روڈ پر ڈرائیو کر کے جانا اپنے آپ میں ایک فیسنیٹنگ ایکسپیرینس ہے لیکن کلیئر ویدر اور سیف روڈ کنڈیشنز کا ضرور خیال کریں خیال رکھیں کہ زوجلہ کوئی ٹپیکل نک نہیں ہے بلکہ کسی حد تک کرل اور ایڈونچر کے ایلیمنٹ سے بھرا ہوا ہے اور اس کی بیسک پریکوشنز اور پرپریشنز کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہے امید ہے آپ کو ہمارا زوجلہ پاس کا سفر پسند آیا ہوگا کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ آنے والی ویڈیوز کو بھی ٹائم لی دیکھ سکیں